اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی زندگی میں میں نے کچھ آرٹیکلز ایسے لکھے ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں پبلش ہوں اسی طرح زندگی میں کچھ ویڈیوز ایسی ریکارڈ کروا دی ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی کے اندر لائیو ہو جائیں یہ ویڈیو ان میں سے ایک ویڈیو ہے اس کا جو کونٹنٹ ہے اسی طرح کی ایک ویڈیو ہے جو میں نے ریکارڈ کر آکے رکھی ہے اور جب مر جاؤں گا تو وصیت میں لکھ جاؤں گا میرا کوئی بیٹا کوئی دوست ان تمام مٹیریل کو کتابوں کو آرٹیکلز کو آرڈیوز کو ویڈیوز کو لائف کر دے گا تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو سکے اور اس فائدے کے بدلے میں ملنے کے جو نقصانات ہیں ہونے والے نقصانات ہیں ان سے میں بچا رہا ہوں کیونکہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی قائمت تو ہو جاتی ہے اس سے زیادہ فکر ہوتی نہیں ہے لیکن سوچا کہ کچھ جو آج کی باتیں آپ سے ارز کر دوں اس ویڈیو کا عنوان ہے دشمنوں کے صدقے ہمارا معاشرہ بہت عجیب ہو گیا ہے اس میں بہت زیادہ گھٹن ہو گئی ہے پابندی ہو گئی ہے اور آپ کچھ کہنا بھی چاہیں تو نہیں کہہ سکتے یہ تھوڑے بہت بال سفید آپ کو نظر آ رہے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دھوپ میں سفید نہیں کیے بہت زیادہ سفر کیا بہت سے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا 76 سے اوپر صدور یا وزیر آزم ہیں جن سے ملاقات ہو چکی ہے کچھ سے تو بالمشافہ ہوئی ہے کچھ سے ایک چھوٹی سی گیدرنگ میں ہوئی ہے پانچ چھ سات لوگ تھے لیکن بات کرنے کا موقع مل گیا 37 سے اوپر نوبل پریز وینرز ہیں ان سے ملاقات ہو سکی ہے میرے قریبی دوستوں کے اندر ایک دوستیں مجھے عبداللہ نے ان سے انٹروڈوس کر آیا تھا وہ ڈرگ لوڈ رہے چکے ہیں دنیا کا ایک وقت تھا کہ جو ڈرگز دنیا بھر میں ممو ہوتی تھی وہ اس میں ان کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کا پیسہ ان کی جب میں آتا تھا ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا جب میں آئیزان آور فیلوشپ کے اوپر آیا تو ہنڈری کسنجر صاحب جنرل کولین پاول جن کا بھی ریسنٹ انتقال ہوا ہے یہ پرسنل منٹرز میں شامل تھے کافی مرتبہ ملاقات ہوئی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا لیکن وہ بہت ساری ملاقاتیں ان سے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ لوگوں سے عرض نہیں کر سکتا کیونکہ جس دن میں نے آپ سے باتیں شیئر کرنا شروع کی آپ نے مجھے نہ کسی نہ کسی چکر میں لیبل کر دینا ہے کلاسیفائی کر دینا ہے اور پاکستان میں کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ لوگ ماری دیں یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا آدھا ملک سمجھتا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کا ایجنٹ ہے کسی نہ کسی کے بیانیے کے اوپر کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ کسی نہ کسی گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے لفافہ لیتا ہے ہاں جو کچھ بھی ہے باقی آدھے ملک کو یہ پریشانی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لگاوا ہے ان کے پیچھے کوئی ایجنسی لگئی بھی ہے کوئی جاسوس لگاوا ہے کوئی ان کو رپورٹ کر رہا ہے کوئی ان کو دیکھ رہا ہے کوئی ان کے وارس اپ میسیج اس پارڑا ہے اور یہ عجیب ہماری ملک ہے یہ جو فنو میں نہ ہیں یہ پاکستان کے لئے دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا تو یہاں پر جو ان کی سینٹرل آتھورٹی ایف بی آئی انہوں نے اس سیٹیفیس نکال دیئے صرف اٹھارہ روپے کے اندر آپ سادی کو امین کا سیٹیفیکٹ لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ اٹھارہ روپے جمع کرما ہے اور ان کے پاس سیگلیٹر آ جائے گا کہ جی پورے ملک میں آپ کی خلاف کوئی کیس نہیں ہے کسی پوری ستھانے میں آپ کی خلاف ایف آئر نکا ٹی وی آپ نے کوئی غور نہیں کیا کسی کورٹ میں آپ کے پاس کیس نہیں چل گا میں نے بڑی کوشش کی کہ نادر والوں سے بات کروں ان کو یہ سیجیشن دے دوں کہ کر لو تو پاکستانیوں کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی دیکھئے آپ کا تمام کورٹس کا ڈیٹا ہے وہ انلائن ہو چکا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس پر کوئی کیس چل رہا ہے نہیں چل رہا نادر کے پاس اپنا ڈیٹا موجود ہے ایف بی آر اسٹیٹ بینک کا انگریشن کا ڈیٹا ان سے شیئر ہو رہا ہے تو بہت آرام سے سیٹیفیکٹ ایشو کر سکتے ہیں ایجنسیز کو تھوڑا سا دعوان کرنا پڑے گا اس سے جو جھوٹے لوگ آ کے لوگوں کو دینانے لگ گئے ہیں ایجنسیوں کے نام کے اوپر ان کا دندہ بھی بند ہوگا اور نادر کے پاس بھی اچھا گا سا پیسہ جمع ہو جائے گا اب اٹھارہ سو روپے اٹھارہ روپے میں نہیں کرتے اب اٹھارہ سو لے لیں اٹھارہ ہزار لیں ایک لاکھ لے لیں کچھ کر لیں لیکن یہ بہت اچھی سرویس ہوگی خیر ہم پھر بھیگ گئے واپس آتے ہیں اپنے ٹوپک کے اوپر تو ٹوپک ہے دشمنوں کے صدقے جو بات اس ویڈیو کو ریلیس کرنے کا سبب بنی ٹرگر بنی وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے پچھلے سال کی کچھ رودات ریویو لکھے لگایا کہ میں نے کہاں کہاں سے کورس پڑے اور کس کس سے سیکھا تو اس میں میں نے کورس لیا تھا ملالا یوسف زہی سے ایک ہلری کلنٹن سے لیا تھا ایک بل کلنٹن سے لیا تھا نیل ٹائسن سے لیا تھا اور کچھ لوگوں نے ذکر کیا بھی نہیں ہے تو اس کے پر مجھے بڑی گالیاں پڑی بہت سے لوگوں نے یوٹیوب کا چینل چھوڑ کے چلے گئے بہت سے لوگوں نے فیس بک کے پر انفولو کر دیا اور مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے اچھا ہی ہوا چلے گئے وہ بھی سکون میں میں بھی سکون میں ہوں لیکن گالیاں بہت پڑی ہیٹ ای میلز بہت زیادہ آئیں آڈیو میسیجز آئے اور بہت برے برے الفاظ لوگوں نے استعمال کیے دیکھیں آپ دنیا کے اندر جب بھی کوئی گیم کھیلتے ہیں جب جیت جاتے ہیں تو آپ ہارنے والے کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ ٹینس کورٹ میں دیکھیں دو بندے کھیلنے بندہ جیت جاتا ہے وہ آکے دوسرے بندے سے ہاتھ ملاتا ہے کرکہ ٹیم جیت جاتی ہے وہ ہاری ہوئی ٹیم سے ہاتھ ملا کے جاتی ہے تو بیسی کے لیے وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اپوننٹ کا شکریہ آدھا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر دنیا میں کوئی رنر اپ نہ ہو تو وینر نہیں بچتا باقی نا تو وینر بننے کے لیے رنر اپ ہونا ضروری ہے یہ دشمن جو ہیں یہ زندگی میں بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان سے قریب رہیں اور اسے سمجھیں میں دوست عبداللہ کہتا ہے دوست سے قریب رہنا چاہیے دشمنوں سے قریب تر رہنا چاہیے تاکہ آپ کو ان کی چالوں کا پتہ ہو تاکہ پتہ ہو آپ کے خلاف کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں ہم بس بائیکارٹ کر کے اپنے دھندے میں نکل جاتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اس میں چلے جاتے ہیں میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں آئیزان آور فیلوشپ پہ جب دوہزار بارہ میں امریکہ آیا تو ہم نے مختلف جوگا پہ وزٹ کیا اس میں ایک وزٹ تھا ہمارا پینٹاگون کا تو ان کی ڈیفینس سیکیٹری تھے جو ایف پاک پولیسی افوانیستان پاکستان پینٹاگون کے اندر ایک ہی سیکشن ہے اس کے ہیٹ تھے جیمز ان کا نام تھا جیمز ملر اور وہ چک ہیگل کے اندر جو انڈر سیکیٹری تو اس وقت چک ہیگل اس کے انڈر وہ سرف کر رہے تھے تو جب میں وہاں پر گیا تو میں اس دن کیا کیا کوشش کر کے انٹینشلی میں شلوار کمیز پینٹ کر گیا شلوار کمیز واسکٹ اور سر کے اوپر وہ رائیون والی تبلیغی ٹوپی تو خیر میں وہاں پر گیا ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے اسے سوال پوچھا کہ ڈاکٹر اسمانی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کے کیا کریں آپ کے کتنے بچے ہیں میں نے بتایا جی میں نے اس وقت تین بیٹے تھے تین بیٹے تو کہلے وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں تو میں نے ان کو سے کہا تو بلکل پینٹاگون میں آ کے آپ کے پاس جوئن کریں تو میرے اس جواب سے وہ بڑے حیران ہوئے تو کہلے اچھا میں تو بڑا میں آپ سے ایکسپیٹ نہیں کر رہا تھا نا ڈاڑی والے سے مسلمان سے پاکستان سے کوئی ایکسپیٹ کریں گے کیوں میں کہا تاکہ نیکس ٹائم جب میں آؤں تو میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوں مجھے کسی اور سے بات نہ کرنیے پڑے آپ کا ایف پاک پولیسی کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے بیالیس بندے اس میں کام کرتے ہیں اس میں سے اڑتیس بندوں کا کسی نہ کسی طرح لنک انڈیا سے ہے یا وہ انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں یا انڈیا میں پلے بڑھے ہیں یا ان کے ماں باپ انڈیا سے تھے تو بیسیکلی ٹیکنیکلی پورا انڈینز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو یہاں بیٹھ کے ہمارا مستقبل طے کرتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کی ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ تھے اس وقت ان کا نام تھا صد ایر صدہارت ایر ان کی پروفائل بھی کئی سے ڈھونکے ہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا ہوں اور یہ کافی سالوں تک پاکستان کے خارجہ پولیسی کے اور جو ملٹری ایڈ ہمیں ملتی ہے ان سب کے ہیڈ ان چارج رہے ہیں تو اب خود سوچنا ہے کہ کتنی وہ انٹرنسنگ بیاس ہوگی بائی ڈیفالٹ ان کے اندر جن کی پولیسیوں کو پھر ہمیں بھوگتنا پڑتا ہے لیکن ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے ہم یہاں پہ آکے کیس سٹیشن کھول لیں گے موٹلز کے رائے پہ لے لیں گے کچھ اور کر لیں گے لیکن اس قسم کا کام نہیں کریں گے قوم کا جو دھارہ ہے اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے ابھی وہ دھنک ہیں دھلک یا دھلک نام ہے دھلک نام ہے ان کا مینیسوٹا کے اندر سوری مین کے اندر وہ میر لگ گئی ہیں وہ سومالیاں ہیں اب یہاں کی ریاست مین ہیں اس میں نائٹی سیون پرسن جو ہیں وہ گورے ہیں وائٹ ہیں اور ریپبلکنز ہیں سارے کے سارے اور وہ سومالیاں کی ماں پہ میر لگیں تو میں نے ان کو فون کیا ان کو مبارک بات دی کہ اپنے بڑا اچھا کام کیا ہے ہم اس قسم کی کام کرنے چاہیے تاکہ سسٹم میں رہ کے سسٹم کو چینج کیا جا سکے منہنا ہم صرف وصف روتے پٹتے رہیں گے تو اس پہ جو گالیا پڑی ہیں تو ان کے بعد ہم نے کتنی ملالا یوسف زہی کر لی ٹھیک ہے نا وہ بچی تھی اس کو ورگ لا کے جو کچھ کر کے علالہ دے کے بھاروالے لے گئے اور آپ کی خلاف استعمال کریں گے تو آپ کو کس نے روکا تھا کہ پاکستان کی اپنی کسی بچی کو بیٹیوں کو ملالا یوسف زہی بنا لیں اس کو اسٹیٹس دے دیں اس کو ریکوگنائز کر لیں اس کو ریسورسز دے دیں ان تمام چیزوں کے لیے ہمارے پاس جو بچی ہیں بچی ان کا نام زینب ہے ان کو ہم نے عثمان مرزا اور طاہر جعفر جیسے کتنوں کے حوالے کر دیا ہے یہ واقعات ہوئے یقین جانئے میں دو دو ہفتے سو نہیں پایا اور ان دوستوں کو براہ بلا کہا جنہوں نے وہ ویڈیوز اور وہ نیوز مجھے بھیجی تھی کہ یار مجھ سے اسی چیزیں شیئر نہ کیا کرو میری زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے تو میں کورس کا لنک شیئر کر رہا ہوں جو ہلری کلنٹن کا کورس دیا ہے ماسٹر کلاس پہ وہ بھی شیئر کر رہا ہوں نیل ٹائسن کا بھی کر رہا ہوں ملالا یوسف زہی کا بھی کر رہا ہوں ہلری کلنٹن کا بھی کر رہا ہوں آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجئے ان کورسز کو لے لیجئے امید ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ضرور ملے گا لیکن ہر بات کے اوپر کسی کو غالیاں دینا اور کسی کا نکتہ ہے نظر نہ سمجھنا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ بڑی بری عادت ہے دیکھیں آپ مجھے جتنی چھائے گالیاں دیتے رہیں دے دیں بہت گزر گئی تھوڑی سی رہ گئی کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہے لیکن جو یہ رویہ ہے اور جو یہ سوچ ہے یہ بہت غلط ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا یہ دشمن جو ہوتے ہیں بڑے کام کے ہوتے ہیں دشمن ہمیشہ فوکس ہوتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی ظرف والا دشمن مل جائے پاکستان میں تو بدقسمتی سے دشمن بھی کم ظرف ملتے ہیں جس طرح پیسو کی زکاة ہوتی ہے نا اس طرح کامیابی کی زکاة ہے پاکستان میں وہ زکاة یہ ہے کہ لوگوں کا جھوٹ حسد ظلم برداشت کیا جائے اور یہ اس طرح برستا ہے جسے مونسون کی بارش برستی ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا اس کے بگر کوئی چارہ نہیں ہے کامیابی کی زکاة نکالنی پڑے گی دوست جو ہوتے نا وہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں آپ پڑھ لیں دوست بولے کہا چلو یار میرے ساتھ باہر چلتے ہیں چائے پی کے آتے ہیں کھو کے پیسے جا کے چلو فلم دیکھ کر آتے ہیں چلو درامہ دیکھتے ہیں فون کر لے گا بلائے آپ کو ٹائمز آئے کرے گا دشمن جو ہوتا ہے وہ بڑا فوکس ہوتا ہے وہ چاہتا ہے دن رات لگا کے آپ کو تباہ و برباد کر دے میرا دوست عبداللہ ہے اس کے زندگی میں وہ سارے دشمن ہیں اور ان کا بڑا شکریہ آدھا کرتا ہے اس کو فیس بوپے کبھی بھی کوئی گالی لگ دے کوئی لٹا سیدھا کمنٹ کر دے وہ تاریف والوں کو جواب دینا دے ان کو جواب ضرور دیتا ہے بولتا ہے جی آپ کا بڑا شکریہ ہے آپ کی بڑی مہربانی کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو پتا لگتا ہے کہ معاشرے میں کتنا بگاڑ ہے اور کیا کام کرنا ہے اور کن لوگوں میں گھرا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں آپ آستین کے سامپ کہ کبھی بھی کہیں بھی دس سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو ایک نئی وگر ملتا ہے ایک نئی جذبہ ملتا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کرتا رہے تو دشمنوں سے ڈرہا مت کریں دشمنوں کی آنخ میں آنخ ڈال کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اگر آپ کے سامنے سامپ آ جائے اور آپ بھاگ جائیں تو آپ کو پیٹ پہ ڈس لے گا آپ مارے جائیں گے اسے بچنے کا بہت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی آنخ میں آنخ ڈال کر دیکھیں پلک نہ جھپکائیں اور پھر صورت کے ساتھ جیسے موقع ملے اس کو اس کی گردن سے پکڑ لیں جب آپ کسی کو سمجھیں گے نہیں جانیں گے نہیں تو آگے کیا کریں گے کوشش کریں اللہ آپ کو ذرف دے دعا مانگیں کہ آپ کو اپنے دشمنوں سے سیکھنے کا موقع ملے اگر آج بھارت وہ بھارت نہیں ہوتا جس کو مرو رہے ہوتے ہیں تو پاکستان بھی نیوکلیئر طاقت نہیں ہوتا اس نے کیونکہ ہمیں ہمیشہ اپنے پنجوں پہ رکھا تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس دنیا کی بہتری نارمی بن گئی بہتری انٹینینس نیٹورک بن گیا اور ہم نیوکلیئر پاور ہو گئے تو اس طریقے سے تو ہم اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور دشمنوں کی وجہ سے بہت بڑے بڑے کام دنیا کر لیتی ہے تو بہرحال اب ان کورسز کو انجوئی کیجئے ان لنکس کو دیکھئے اور کوشش کریں کہ اپنی ججمنٹ پاس کرنے سے پہلے صرف ایک بار سوچ لیا کریں کہ جو بندہ کر رہا ہے اس کے پاس یہ کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز کوئی نہ کوئی دلیل کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ایسا ہوگا جس کی وجہ سے کر رہا ہے یہ کوئی پاگل نہیں ہو گیا ایسے کسی نے کارٹ نہیں لیا تو بھارا جس دن آپ انشاءاللہ تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ سے بہت ساری چیزیں شیئر کروں گا تب تک آپ دیٹا سائنس ڈیجیٹل مارکیٹنگ بلوک چین سی پلس پلس پائیتن کے اوپر گزارہ کیجئے اور دعا نہیں دے سکتے تو گالیاں مت دیجئے میرے بڑی حساس طبیعت ہے کوشش کر رہا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اس چکر سے نکلوں کہ پروانہ رہے اپنے پہ تو گالی برداشت ہو جاتی ہے جب کوئی اسلام کا نام لیتا ہے دین کے اوپر تانہ دیتا ہے اور فیملی کے اوپر بات آ جاتی ہے تو پھر دل نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں سے کوئی بھی بات کی جائے تو امید ہے آپ لوگوں شاید یہ بات سمجھ میں آ جائیں اور دعا نہیں دے سکتے اب تو دعا کا کہتے ہوئے بھی ڈری لگتا ہے تو گالی نہ دیا کریں اللہ ہم سب کو ادایت دے اور ہم سب کو عبداللہ بننے کی تفیق دے میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی